بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سپائسی چکن یکھنی پلاو یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور یہ میری اپنی ریسپی ہے اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے یکھنی پلاو تو بہت مزے کا بنیں گا یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے نارملی ہم جو پلاو بناتے ہیں چکن کا وہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا کچھ لوگ بناتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی میں چینجنگ کرتی ہوں تو میں نے پیاز لیے ہیں دو پیاز لے کے لسن ادرک ایک ایک چمچ لے کے میں نے اس کے اندر ان کو اچھی طرح سے لال کر لیا تاکہ لسن ادرک اچھی طرح سے لال ہو جائے اور اب میں نے اس میں چکن ڈالا ہے میں نے چکن کے وہی پیسز ڈالیں جو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھے کہ چکن پلاو یا بریانی بنانے میں ہم چکن کے کون سے پیسز یوز کرتے ہیں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ چکن اور پلاو بناتے ہوئے ہم کون سے چکن پیسز یوز کرتے ہیں ہم سارا چکن ایڈ نہیں کرتے جب پیاز ہلکا لال ہو گیا تو اس میں میں نے یہ چکن ڈال دیا اب اس کے اندر میں دو ادرمیانی سائز کے ٹماٹر ڈالوں گی اور آم سپائس میں ڈالوں گی تھوڑی سی میز میں تقریباً میرا یہ ایک چکن ہے اور میں نے مطلب پورا ایک چکن لیا ہے یعنی کہ اس کے وہ پیسز میں نے دو چکن میں سے میں نے وہ پیسز نکال لیا تھے جو مجھے چاہیے تھے جن پیسز کا چکن اور پلاو بند پلاو چکن پلاو بند تھا ہے وہ دو چکن لے کے میں نے ان میں سے ایک دورے پیسز نکال کی ایک چکن تقریباً میں نے اس کو کر لیا اور اب اس کے اندر میں دو دو ٹماٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ خوب بھون لوں گی جب اچھی طرح سے ٹماٹر بھون جائیں تو اس میں دو ہری مرچیں ڈال دیں یہ میری ہری مرچیں اتنی سپائسی نہیں ہیں صرف مجھے کلر اور ٹیسٹ کے لیے یہ ڈالنی ہے اگر اس پائنٹ پہ اگر آپ نہ بھی ریڈ چلی پاوڈر ڈالنا چاہیں تو بے شک مت ڈالیں ایک اچھا روما آ جائے گا کرین چلی سے لیکن مجھے زیادہ چٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں اس ٹائپ پہ تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور نمک اور تھوڑی سی حلدی میں ایٹ کر رہی ہوں اور ان تمام مسائلوں کو ایٹ کرنے کے بعد دوبارہ تقریباً دس سے پندہ منٹ میں اچھی طرح سے بھون لوں گی وہ سپیشلی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بریانی سپائسی ہو جاتی ہے ہمیں سپائسی بریانی نہیں کھانی ہمیں بریانی بھی کھانی ہے لیکن وہ سپائسی نہ ہو پھیکی ہو تو یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ بہت سٹائم انسان کو سمجھنے ہی آتی کہ بریانی بھی کھانی ہے اور بریانی کا ٹیسٹ بھی آئے اور سپائس بھی کم ہو تو بریانی جب ہوتی ہے تو بریانی کا ٹیسٹ پورا ہی ہوتا ہے سپائس بھی پورے ہوتے اس پوائنٹ کے اوپر میں نے تقریباً میرے تقریباً میرے تقریباً اور اکے حساب سے پانی ڈالیے گا کیونکہ ہر چاول اپنے حساب سے پانی لیتا ہے میرے چاول مجھے پتہ ہے اتنے پانی میں ہی بن جائیں گے اور یہ دیکھیں میرے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ سادہ ڈالا ہے تھوڑا سا دودھ میں کھول کے ڈالا ہے جو لوگ بریانی چاہتے ہیں کھائیں لیکن کم سپائس کے ساتھ کھائیں وہ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی سسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا بنا کے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی یہ سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بریانی بھی کھانی ہے اور سپائسی بھی نہ ہو یقین میں نے بہت اچھی بہت مزے کی بنی ہے